سارے سیاسدان یہ کہتے ہیں کہ گرمی کے اس موسم میں جو بجلی کے بل بڑے ہیں لوگوں کو اپنے گھروں کا پنکھا چلانے کے لیے بھی بجلی کے بل ادا کرنے کی ان میں سکت نہیں بچی لیکن وہ سیاسی پارے کی حددت کو کم کرنے کو تیار نظر نہیں آتے ہیں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ سیاسی بہران اگر ہوگا تو ملک ترقی نہیں کرے گا سارے سیاسدان کہتے ہیں کہ اگر سیاسی بہران بڑھتا چلا گیا تو ملک کی اکانومی درست نہیں ہوگی عام آدمی کے مسائل حال نہیں ہوں گے غربت میں کمی باقی نہیں ہوگی اور جو اس وقت معیشت کا حال ہے اسے سنبھالا نہیں جا سکے گا لیکن کوئی بھی اس سیاسی حددت کے اندر کمی لانے کو تیار نظر نہیں آتا میاں نوازشیف آج پھر ایک بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو کیوں رخصت کیا گیا ملک اچھا بھلا اپنے ٹریک پر چل رہا تھا لیکن ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا اس لیے فیصلہ کرنے والوں کو سوچنا ہوگا کہ ہم آئی ایم ایف کو خیر بات کہے چکے تھے دوبارہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ہے یہی بیانات اگر دیکھیں پاکستان تحریک انصاب ہی دیتی نظر آتی ہے ہماری حکومت تھی بہتنی نظام چل رہا تھا ہماری حکومت رخصت کر دی گئی لیکن اس کے بعد سے شروع ہونے والا سفر اب کسی طرف جاتا ہوا بھی دکھائی نہیں دیتا کبھی عدلیہ کی بات کی جاتی ہے لوگ سوار اٹھاتے ہیں عدلیہ بھی ایک اسٹیمیشمنٹ بن چکی ہے فوج کی اور اس وقت سیاست دانوں کے مابین ایک ایسی اختلاف کی جائش پیدا ہو چکی ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس اسٹیمیشمنٹ پر تنقید کر کے پاپولیٹی حاصل کرنی ہے فوج کو بھی اس بات کا گلہ شکوہ ہے اور فوج اس شکوے کا اکثر اظہار بھی کرتی رہتی ہے کہ ہم جانے دیں ہم اپنی قربانیاں دیں دہشت گردی سے ہم لڑیں لیکن تنقید بھی ہمارے اوپر ہو اور ہمیں برا بھلا بھی کہا جائے اس کے ساتھ ساتھ اگر مریم نواز صاحبہ کے بیانات دیکھیں تو وہ موجودہ حالات کی ذمہ دار اس وقت عدلیہ کو قرار دے رہی ہیں اور عدلیہ میں جو معاملہ ہے مخصوص نشستوں کا اس پر نظر ثانی کی درخواستیں اب استمبر میں جو ختم ہوگی چھوٹیوں اس کے بعد مقرر ہوں گی یہ بھی ایک بڑا اختلاف سامنے آیا ہے چیف جسس فائز ایسا سب سمجھتے ہیں کہ اگر چھوٹیاں کینسل بھی کرنی پڑے کیونکہ یہ ارجنٹ معاملہ ہے آئین کا معاملہ ہے تو اس کی جو ہے نظر ثانی ہونی چاہیے لیکن دو جائے صاحبان کی طرف سے اس اختلاف کے باعث سے یہ معاملہ بھی لٹکتا ہوا دکھائی دیتا ہے آخر ہوگا کیا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی بات ہوئی پیپلز پارٹی نے آلہ سطح اجاز پلا لیا لگتا یہ ہے کہ ہر کوئی اس ماحول میں اپنے اپنے نمبر سکور کرنے کے چکر میں نظر آتا ہے اس صورتحال کا اجازہ لیں گے آج کے پرام گندر میں ساتھ موجود ہیں ملک کے سینئر ترین صحافی سینئر تذیعہ کار دناب سلیم بخاری صاحب سلیم بخاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پرام وقت دینے کے لیے اترکازمی صاحب سینئر صحافی تذیعہ کار ہمارے صاحب موجود ہے سلیم بخاری صاحب آپ نے اس ملک کی سیاست کو بڑے کلوز نہیں دیکھا ہے حکومتیں بنتی دیکھی حکومتیں جاتی دیکھی ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ ماضی کی حکومت پر ہم ڈال کے سارا بوجھ آگے بڑھ جاتے ہیں آج بھی کسی کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہے سارے کہتے ہیں کہ جب تک سیاسی بوران حل نہیں ہوگا ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے لیکن نہ کوئی دو قدم پیچھے اٹھنے کو تیار ہے نہ کوئی کہیں بیٹھ کے ڈائل آگ کرنے کو تیار ہے ایک جماعت سمجھتی ہے کہ وہ اسٹیبشمنٹ کو شکست دینا چاہتی ہے ہر حال میں کچھ سوز پہلے کچھ ٹی وی مالکان سے میٹنگز بھی ہوئی فوج کی اعلیٰ قیادت کی جس میں یہ واضح کہہ دیا گیا کہ فوج اب برداشت نہیں کرے گی کیا فوج قربانیاں بھی دے دہشتر گردی سے بھی لڑے اور ہر وقت فوج کے اوپر تنقید ہو اور فوج اور عوام کو لڑانے کی کوششیں جاری رہیں یہ برداشت نہیں ہوگا حالات کس طرح آپ کو جاتے دکھائی دیتے ہیں بہت شکریہ آپ کا ملک صاحب آپ نے یاد کیا بڑی دیر کے بعد پروگرام میں اپنے اور میرا سلام پہچائیے میرے ساتھی جو ہیں دونوں بڑے سینئر لوگ ہیں گزارش یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات جہاں ہیں اس کی اگر آپ روٹ کاؤس کو ڈھونڈنے چاہیے تو میں آپ کو کچھ ایسے چیزیں آرز کر دیتا ہوں جو نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ہوئی ہیں یعنی میرے نردیک بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ایک تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے مثال کے طور پر کسی سیاسی جماعت سیاسی حکمران کو اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے تھی وقت سے پہلے یہ کام تو ہمیشہ ڈکٹیٹروں نے کیا تھا لیکن ہمارے ہاں ہوا یہ پھر عدالتوں میں جوڈیشن ایکٹویزم کا جو رواد افتخار چودی صاحب کے دور سے شروع ہوا وہ ختم ہونے کا نامی نہیں لے رہا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے جیلوں کو سیاسی سیکٹیریٹ نہیں بننا چاہیے بنایا ہوا ہے یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا اب ہو رہا ہے سوشل میڈیا سے ملک دشمن پرپاگنڈا دنیا بھر کے اندر کر کے نمبر تو ٹانگ لیے جاتے ہیں کسی ایک پارٹی کی خدمت بھی شاید ہو جاتی ہے لیکن پاکستان کے ساتھ جو کھلوار ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانی جھنڈے کو جلانے کا رواج کب سے پڑا ہے ہم نے بہت پیچھے کے ماضی میں تو کبھی نہیں دیکھا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے مگر ہو رہا ہے ملک کے اتغیر ممالک کے ساتھ جو فینانشل انسٹیٹوشنز ہیں ان کے ساتھ معاہدوں کے خلاف ان کے ہیڈ آفیسز کے باہر بیٹھ کے اتجاج نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو رہا ہے ان اداروں کو خطوط نہیں لکھنے چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہ کریں اس کو کرزہ نہ دیں نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو رہا ہے اب آپ کو میں آخری بات ارز کروں کسی بھی ملک میں چاہے وہ بنیانا رپبلک ہے چاہے وہ افریقہ کی ریاستے ہیں چاہے دنیا کی ایڈوانس قومیں ہیں کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ سیاسی جماعتیں اپنے مشن کی خاطر اپنے یعنی جو ٹارگٹ سیون کو ان کے حصول کے لیے فوجی تنصیبات پر چڑھ دوڑے مجھے بتا دیجئے جلدی سے کوئی مثال دیجئے مجھے پوری اس دنیا کی ہیومن مینکائن کی ہسٹری میں کسی سیاسی جماعت کا اپنے مقصد کے حصول کے لیے ان یعنی تنصیبات کے اوپر حملے کا یعنی پاکستان کی ہسٹری میں تو شاید بالکل بھی نہیں ہے ایسا لیکن دنیا میں بھی کہیں یہ نہیں ہوتا یہاں ہوا ہے بڑی بدقسمتی کی بات ہے ساری باتیں جو میں نے آپ سے ارز کی ہیں کاش یہ نہ ہوتی اب ان سب چیزوں کے ہونے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل پولرائزیشن تو اپنے اروج کے اوپر پہنچی ہوئی ہے جو تکلیف میں باتیں ہیں چند وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی سیاسی جماعت یا اس کی لیڈرشپ یہ کہے کہ میں نے کنٹیمپریری پولیٹیکل قیادت جو ہے اس سے بات نہیں کرنی ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ ایک سیاستدان جو ایک سیاسی جماعت کے لیڈر ہو اور جس نے جماعت بہت پاپولر جماعت ہو وہ یہ کہے میں نے بات کرنی ہے تو صرف فوجی قیادت کے ساتھ کرنی ہے اور وہ فوجی قیادت کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی یہ کہے کہ اس کا جو چیف ہے اس کو تو میں کبر تک نہیں چھوڑوں گا آپ مجھے بتائیں یہ کہاں ہوتا ہے یہ یہ سب کچھ جب ہو رہا ہے تو پھر ایسا کچھ ہوگا جو نہ ہم انٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور نہ خدا نہ خاستہ اس ملک میں ہونا چاہیے آپ میری بات تو سمجھ رہے ہیں میں نے ایز ای جنرلسٹ دو ڈکٹیٹرشپ کے پورے دور کو رپورٹ کیا ہوا ہے تیسرے کو میں نے ویسے سفر کیا ہوا ہے تو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اور میں نے یہ بات ہمیشہ کنوکشن سے کہی ہے کہ کسی ملٹری کے جنرل میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو ایک طرف کر کے خود آکے ایک طرف میں بیٹھ جائے یہ موقع ہم نے ہمیشہ سیاستداروں نے ہمارے ان کو فرام کیا ہے تینوں انٹرونشن جو پاکستان کے ہسٹری میں ہوئی ہیں ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب پولٹیکل قیادت جب ناکام ہوئی جب دشمنیہ انتہا کو بڑھ گئی تو راستہ ہمار ہو گیا اور اس قوم نے تعلیہ بجا کے فوجی ڈکٹیٹرز کا استقمال کیا ہے کیا یہ ہماری ہسٹری نہیں ہے کیا ہم چوتھی مرتبہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو ایتر کاریم صاحب کیا پولٹیکل جی 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 بخاری صاحب جی جی آپ بتائیے میں ایتر کاریم صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں اسی پہ جی جی یہ کمپلیٹ کر لیں آپ بخاری صاحب جی پلیز پلیز آئیے جی جی اب کمپلیٹ کر لیں آخری جملہ یہ تھا کہ جب اس طرح جب اس طرح کی ایکسٹریم پوزیشنز ہم لے لیں گے تو پھر پاور دیٹ بھی یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ جب کیپٹل ہل کے اوپر لوگوں نے چڑھائی کی تو وہاں کی ایڈمیسٹریشن نے کیا 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 وہاں کا ٹرمپ بھی دوبارہ آنا نہیں چاہ رہا کیا اس کے امکانات نہیں ہیں کہ وہ دوبارہ آ جائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سٹیٹ فیل ہو جائے انہوں نے ایک ایک آدمی کو چن چن کے سزائیں دی ہیں جو جاگز